موسیقی ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ اچھے ہوں گے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ اس سال 16 اگز 2020 کو آل انڈیا بار اقزام 15 کے اقزام ہونے تھے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس اگزام کے لیے اپنا ریجسٹیشن کرا لیا تھا اور اگزام کے تیاری میں لگے ہوئے تھے آپ میں سے ہی بہت سے لوگ ایسے تھے جو کرونا لاؤڈان کی وجہ سے ریجسٹیشن نہیں کرا پائے تھے یا ریجسٹیشن کرائے بھی تھا تو وہ سکسسپل نہیں ہوا تھا ایسے سبھی لوگ جو ریجسٹیشن نہیں کرا پائے تھے ان کے لیے ایک سنہرہ اوسر آیا ہے آل انڈیا بار اقزامنیشن کمیٹی نے ویب سائٹ پر 30 جولائی 2020 کو ایک نوٹیفکشن جاری کیا ہے جیسا کہ آپ اس سکرین میں دیکھ رہے ہیں اس نوٹیفکشن میں یہ بکایا گیا ہے کہ کرونا مہماری کی وجہ سے کمیٹی نے یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ جو ریجسٹیشن کی لاسٹ دیٹ پہلے 27 جولائی تھی اسے بڑھا کر اب 31 اگز 2020 کر دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ریجسٹیشن کے لیے ایک مہینہ اور مل گیا ہے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اقزامنیشن کی پہلے جو ڈیٹ 16 اگز تھی اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے لیکن نوٹیفکشن میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اقزام کس ڈیٹ پر ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کا ریجسٹیشن رہ گیا تھا کسی بھی وجہ سے ان کو ایک دوبارہ سنہرہ اوسر ملا ہے وہ 31 اگز سے پہلے اپنا ریجسٹیشن کرا لیجئے اقزام کی نئی ڈیٹس کا نوٹیفکشن جیسی ہی ویب سائٹ پر جاری ہوگا آپ کو ویڈیو کے مادھیم سے بتایا جائے گا آپ سویم بھی ویب سائٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ اقزام فارم کیسے بھریں تو ہم نے اس پر ایک ویڈیو بنایا ہے جو کہ اس ویڈیو کے انت میں سکرین پر دکھے گا اور ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی دیا گیا ہے اس ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے کہ آپ کو فارم بننے سے پہلے کون کون سے ڈاکومنٹ اپنے پاس ریڈی رکھنے ہیں اور اس اقزام کی فیز کتنی ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہوگی آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے وارس اپ گروپ اور فیس بک گروپ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں جس سے ان کو بھی فارم فل کرنے میں مدد ملے گی